السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظری نومت کرتا ہوں خریو تافت کے ساتھ ہوگئے آئیے انشاءاللہ الزوز و جلال آج کی اس وڈیو میں اردو لکھنا سیکھے اس سیریز کا پارٹ نمبر 28 پڑھیں گے اردو قائدے سے ہم نقل کر رہے ہیں تو اردو قائدے کے پندروے پیس سے آج ہم سبق کو کنٹینو کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا میں جو لفظ لکھنا ہے آج یا کا سبق ہے گول یا جو آتی ہے اس کا جو ملاوٹ ہے دوسرے غروف کے ساتھ اس طرح ہو ان غروف سے ہمیں پتا چلے گا ان الفاظ سے دیکھیں پہلے ہم نے لکھنا ہے پانی پے علیف اور یہ نون اور یہ یا ٹھیک ہے جو ورن لب کی یہ یا آتی ہے کھول یا لیکن جب نون ملے گا تو وہ اس کا شوشہ بن جا گا اور یہ یا پانی ٹھیک ہے سب لب الفاظ ایسے ہوں کہ پانی اس کے بعد ہے کعپی کعپ علیف اور یہ کعپی ٹھیک ہے اس کے بعد کا لفظ ہے دادی دادی اس کے بعد کا لفظ ہے باسی با علیف سین اور یہ یا باسی اس کے بعد کھالی لام یا دیکھیں کھالی میں جو خو ہے وہ کھ کی آباز ویسے کعپ اور ہا کی بھی آتی ہے کھ لیکن یہ کھو آئے گا کھالی اس کے بعد کا لفظ ہے رازی رو علیف اور یہ زود کیونکہ اردو میں دو دنی پڑھیں گے یہ زود پورا ہوا اور یہاں سے یا شروع کر دینا رازی اس کے بعد کا لفظ ہے گاڑی گاڑ اور یہ رڑے اور یا رڑی دیکھیں سب میں یا کا استوانہ ہو تاکہ ہمیں یہ ذہن نشی ہو جائے کہ کہاں کہاں میں یا کو کس طرح ملاوٹ ہوتی ہے اس کا آواز کیسے ہوتا ہے کن حرفوں کے ساتھ جیسے رڑے ہے تو یہ یا پورا رہے گا یہاں پر زود کے ساتھ مل جادہ بات یہ روپ میں بھی مل جائے اس کے بعد ہے نانی نون علی نونیا نانی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ساڑی سین علی رے اور یہ یا ساڑی اس کے بعد کا لفظ ہے والی والی نامیا والی والی مدد کا اس کے بعد کا لفظ ہے راہی راہ سے یہ ہی کا وہ بن گیا اور یہ الٹا پیش راہی ٹھیک ہے اس کے بعد کا لفظ ہے داگی ڈال علی اور یہ غین اور یہ فریہ داگی غین آگا اس کے بعد جاگی یہ گاف آئے گا اور یہ یا دو لائن گاف کی بن جائی اس کے بعد کا لفظ ہے کافی کاف علی اور یہ فی اور یا کافی اس کے بعد دو دو حروف مل کر جو لفظ بنے گا جملہ وہ ہے باسی دیکھو اوپر آبی گئے یہ نین سین یہ باسی اور یہ پانی یہ پورا ایک جملہ بن گا ہے باسی پانی اس کے بعد ہے دادا کی بات دادا دادا کی بات اس کے بعد ہے آم والا آم میم آم والا اس کے بعد کا لفظ ہے سین ساگ والی ٹھیک ہے آب ہے کاف علی کالی ساڑی یہ سب گروف اوپر بھی آ گئے اس سے پورا جملہ بنا رہے ہیں کالی ساڑی ٹھیک اب انشاءاللہ جو جل پارٹ نمبر 29 میں اگلے پیرگراب کو ہم پریکٹیس کریں گے